اسلام علیکم ہائی ایوریون کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں خیلے سے ہوں گے آج نیو لیسن ہے ہمارا اڈوپ کے اندر ہم نے 3D ڈیزائن کرنا ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ دو جو ہے چیزیں اوپن ہوئی ٹھائر ہی ہیں جے پی جی فائلیں ہیں یہ ایک جو ہے کیا کہتے ہیں موبائل ہے ہون ڈیزائن ہے اور ایک جو ہے یہ ہے تو آپ نے جو ہے کیا کرنا یہ فائلیں نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے اس طرح سے جو مرضی آپ لگانا چاہیں گے 3D کے اندر موبائل کے اندر اگر 3D ڈیزائن آپ نے کرنا ہے تو تو یہ جو ہے ہم نے یہاں سے ایسے کافی کیا اور اس کے اوپر لے کے ہم نے یہاں پہ آگے چھوڑ دیا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ای میں جا گیا اس کے بعد آپ کنٹرول ٹی پریس کریں گے یہ سیلیکٹ ہو جاتا ہے یہاں سے آپ نے سیلیکٹ کر کے اس کو اس طرح چھوٹا کرتی ہے یہ ہم نے اس کو اوپر لے آئے اس کے بعد جو ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں دو لیئر ادھر آگئی ہیں اس سائٹ پہ اس پہ آپ کلک کریں گے بیگرونڈ پہ اوکے کر کے نیچے کا یہ اس کا لوگ بھی ختم ہو جائے گا یہ ہمارا جو ہے دو ہمارا آگئی ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اوپر والی لیئر کو سلیکٹ کرنا ہے اس لیئر کو تو اس کو آپ نے تھوڑا سا اس طرح بڑھا کر دینا ہے تھوڑا سا یہ سائٹ بھی اس طرح بڑھی کر دینا ہے اچھا ہمیں یہاں تک ہو گیا انٹر دبائیں گے آپ یہاں سے آپ اسی اوپر والی لیئر کو سلیکٹ کر کے فیل آپ کو تھوڑا سا کم کریں گے تو یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ باہر تو نہیں ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کی جو ٹانگیں ہیں یہ موبائل سے ذرا باہر ہیں تو اس کو آپ سلیکٹ کریں تھوڑا سا اس کو اندر لیں یہ یہاں تک ہمارا یہ اس طرح ہو گیا اس کے بعد پھر اس کو کریں گے اور سوپے کر دیں گے تاکہ یہ پورا کریار آ جائے دوستو یہاں تک ہو گیا ہمارا اگر آپ نے 3D ڈیزائن کرنا ہے تو پہلے ہمیں یہ ڈیریکشن وغیرہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں سیٹنگ اس کی کہ وہ اندر ہے کہ باہر ہے کٹے گا تو نہیں اس کے بعد اس کو اوپر لیئر کو سلیکٹ کریں اور کنٹرول جے دبائیں کنٹرول جے سے لیئر کاپی ہو گئے ڈبل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے دوستو یہ ڈبل لیئر ہو گئی اب یہ جو آپ کو ادھر آئیس کا اپشن نظر آ رہا ہے یہاں پہ کلک کریں یہاں پہ بھی کلک کریں اب ہماری یہ لیئر ہو گئی ہے ختم ختم تو نہیں ہوئی یہ ہائیڈ ہو گئی ہے نیچے والی لیئر کو سلیکٹ کریں ادھر سے جو ہے آپ یہ ٹول لے لیں کٹنگ کا اس ایک کورنر پہ رکھیں اور پھر یہ سیدھے لے کے جائیں اس کی موبائل کے اس کورنر پر پھر سکرین کے اس کورنر پر اس کے بعد یہاں پہ آ گیا سیم یہاں پہ آ گیا تو یہ ہم نے یہاں سے اس کو یہ کر لیا اب ہم کنٹرول جے پریس کریں گے کنٹرول جے پریس کریں گے تو یہ دیکھیں کہ یہ ایک اور لیئر بن گئی ہے تو چار لیئر ہمارے پاس ہو گئی ہیں ہم نے ایرو سلیکٹ کر لیا یہ ہم نے جب یہ پریس کیا ہے تو یہ اس میں سے کٹنگ ہو کے باہر آ گیا اس کے بعد ہم یہ لیئر کو اوپن کریں گے اس پہ ہم نے کلک کیا یہ لیئر ہماری واضح ہو گئی اب نیچے والی لیئر کو کلک کر کے ہم نے یہ اس طرح کرنا ہے اسی پہ پوائنٹ لگانا ہے نیچے ہم مطلب یہ جو ایرو ہے مثال کے طور پہ یہ ہم نے اس کو سلیک کیا لیئر کو اور ادھر آگے ہم نے ایسے کڑک کرنا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ اب وہ دکھا رہا ہے کہ یہ اس طرح آپ کا یہ پورشن ہے اب جو ہے آپ نے لیئر کو کر لینا ہے سلیکٹ اس کو اوپر والی کو اور کنٹرول شیفٹ آئی پریس کرنا ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ یہ اب سلیکٹ جو تھا وہ اندر اندر کا آ گیا ہے اب اگر ہم ڈلیٹ دباتے ہیں تو یہ اندر اندر کا ڈلیٹ ہو جائے گا تو لہٰذا ہم نے ایسا نہیں کرنا آپ نے دبانا ہے کنٹرول شیفٹ آئی اور ڈلیٹ کا بٹن دبا دینا ہے یہ ہمارا جو ہے ڈلیٹ ہو گیا باہر کا اس کے بعد جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے نیچے کی لیئر کو آکے اوپر کلیئر کو مطلب یہاں پہ ہی ایس پریس کرنا ہے ایس پریس کریں گے آپ کا یہ ایرو آ جائے گا یہاں سے آپ یہ سلیکٹ کر لیں گے ایٹی ایٹ کر لیں یہاں بھی ایٹی ایٹ کر لیں اور ادھر سے آکے یہ آپ اس کو کر لیں اس کے بعد آل دبانا ہے آپ نے آل دبا کے یہاں پہ ایسے کرنا ہے آل دبا کے ماوس کے ساتھ اس کو گراس کو پکڑ کے آپ نے کھینچ کے بڑھا کرنا ہے تو یہ دیکھیں گے یہ ہمارا جو گراس تھا یہ فل ہو گیا ہے اگر سمجھ نہیں آئی تو میں پھر سمجھا دیتا ہوں آپ نے ایس پریس کرنا ہے ایس پریس کریں گے یہ ایرو آ جائے گا یہاں پہ نائنٹی کر دیں ایٹی کر دیں یہاں سے آگے یہ سیلیک کر لیں اور یہ اس طرح اپشن ہوتا ہے کہ آپ ایک جگہ کو جہاں پہ آل دبا کے پریس کریں گے آل یہاں سے آپ نے سیلیک کر لیا اس کے بعد آپ جہاں بھی کلک کریں گے وہ وہی چیز کوپی ہو جائے گی یہ یہاں سے ایک اور ٹول ہوتا ہے اس میں آسانی سے وہاں سے بھی ہو جاتی ہے میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ پیچ ٹول آپ یہ یہاں سے سیلیک کریں گے اس کو میں کنٹرل زیڈ کرتا ہوں سیلیکشن ہو گئی تھی پیچ ٹول کی کنٹرل زیڈ کیا اب یہ جو ہے کہ کہتے ہیں ہم نے پیچ ٹول یہاں سے لیا ہے اب یہاں پہ میں نے ایسے کیا دیرہ بنایا اس کو میں لے گیا یہاں پہ تو ادھر کا اس نے یہاں پہ کاپی کر دیا اس کے بعد اگر یہی چیز میں یہاں سے اس کو پیچ ٹول سے کرتا ہوں تو یہ یہاں پہ ایسے کاپی کر دیا ادھر کا ادھر شپٹ ہو جائے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے یہ ہم نے ادھر بنا لیا یہ جو نیچے کا تھا یہ آپ نے کر دینا ہے یہاں پہ کلک کریں گے یہ آپ کا دیلیٹ ہو جائے گا وہ صرف اس وجہ سے کہ ہم نے سائز کے لیے اور سکٹنگ کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا اس کے بعد اوپر کی لیئر آپ اون کریں گے اوپر کی لیئر اون کریں گے تاکہ وہ نظر آئے اس کے بعد آپ نے کنٹرول اور جمع پریس کرنی ہے تاکہ یہ زوم ان ہو جائے آپ نے اب ایسے کرنا ہے اس کو سپیس دبا کر ایرو اس لیک کر کے ایک ایک پوائنٹ سے اس کی کٹنگ کرنی ہے پوائنٹ بناتے جانا ہے ایسے بناتے جانا ہے بناتے جانا ہے پھر کنٹرول پلس کر کے ذرا اس کو جمع کر لیں گے اور یہ دیکھیں اس طرح آپ نے کرتا جانا اب اس کو جب آگے کرنا ہے سپیس دبائیں گے آپ یہ اس طرح دیکھیں ہیڈ بن جائے گا اس کو پکڑ کے ماؤس کے ساتھ اس کو پکڑ کر آپ آگے کر دیں گے سپیس پریس کر کے ہیڈ سپیس پریس کریں گے ٹھوٹل اس طرح آپ نے ساری کٹنگ کر لینی ہے اس کی اگر ایرو آپ سے یہاں غلط لگ جاتے تو آپ ڈلیٹ دبائیں گے یہ مطلب کہ وہ پیچھے ہو جائے گا یہ تھوڑا سا اس طرح ہے کیونکہ اس کے بھیڑ کے جو بال ہوتے ہیں وہ تھوڑے چھوٹے بڑے اوپر نیچے جیسے ہوتے ہیں آپ اوپر نیچے کر لیں گے تو ایسے ہو جائے گا اس کے بعد پھر سپیس دبا کے اس کو آگے کریں پھر سپیس دبائیں جیسے جیسے بیڑ کی شیپ ہے اس طرح آپ اس کی پوری پوری کٹنگ کر لیں گے یہ کٹنگ کر کے رکھتا تو اتنا مطلب کہ لوگوں کو صحیح سمجھ دوستوں کو صحیح سمجھ نہیں آتا تو ویڈیو یہ اتنی کٹنگ ہوتی نہیں ہے یہ میں خود کٹنگ کر رہا ہوں اپنے حساب سے تو بس وہ یہ ہے کہ دور سے جب اس کو دیکھیں گے تو اتنا محسوس نہیں ہوتا یہ یہاں تک جو ہے ہماری کٹنگ ہو گئی اب اس کو آپ یہاں سے سیلیک کریں یہاں لے کے جائیں باقی جو ہے ہم اس کی پھر کٹنگ دیکھتے ہیں کون سی جگہ جو ہے وہ ابھی رہتی ہے تو آپ اس کو اس طرح ملا دیں گے دیکھیں یہ ہمارا اس طرح سے اندر سے کٹنگ ہو گئی ہے پوری پوری اب آپ کنٹرل شفٹ آئی پریس کریں اور ڈلیٹ دبائیں لیئر یہ سیلیکٹ کرنی ہے لیئر لیچے کی سیلیکٹ دبائیں آپ کا یہ ڈلیٹ ہو گیا کنٹرل ڈی پریس کریں گے تو اس کی سیلیکشن ختم ہو جائے گی پر تھوڑا سا چیزیں ٹھائڑی ہوئی تھی کٹوپ کر لیں اس کو تو اچھی ہو جائے گا یہ دیکھیں جی ہمارا اس طرح سے اب آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ اندر کا جو حصہ ہے کیونکہ ہم نے یہ چیز دکھانی ہے تو یہ بھی ہم نے خالی کرنی ہے تو اس کو پھر ہم ڈل پریس کریں گے یہاں سے اس طرح کٹنگ 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 یہ ساری ملا دیں گے اور یہ کٹنگ ملے گی بس یہاں تک ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھیڑ جو ہے ہماری ایسے لگ رہا ہے کہ 3D میں ہے اب ہوا کیا ہے یہ ہماری لیئر ریدہ ہے یہ ہماری لیئر ریدہ ہے اور یہ نیچے گئی ہے لیئر ریدہ ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو کرنا ہے بلر یہ آپ نے سلیک کرنا ہے کیونکہ بلر اس وجہ سے کرنا ہے کہ یہ جو ہمارا موبائل کا جو تھا یہ اس سائٹ سے بلر تھا آپ نے اس کو اس طرح سلیکٹ کرنا ہے صرف کرین گراس کو گراس وال لیئر سلیکٹ ہے اس کے بعد آپ نے شیفٹ ایف سکس پریس کرنا ہے تو یہ فیدر سلیکشن آجاتی ہے آپ اس کو پچیس کر دیں گے اوکی کر لیں گے اس کے بعد فیلٹر میں جائیں گے آپ بلر کا اپشن ہے بلر پہ آ جائیں گے شیپ بلر یا سمارٹ بلر کوئی بھی بلر پہ آ جائیں گے یہ اس پہ آ جائیں گے شیپ بلر ہم کرتے ہیں تو یہ دیکھیں دس پہ تھا اس کے بعد یہ در سے جو بھی آپ سلیکٹ کریں گے اس طرح بلر ہو جائے گی ہم اس کو تین کر لیتے ہیں اور اوکی کر لیتے ہیں فائف اور اوکی تو یہ دیکھیں کہ اس سائٹ والی جو تھی وہ اس کے حساب سے بلر ہو گئی ہے اور یہ جو سائٹ تھی یہ جو ہے پورا پورا اور ہاں یہ آپ یہ دیکھیں کہ جو کورنر اگر رہتے ہیں کنٹرول ٹی پریس کریں گے تو یہ تھوڑا سا اس کو کینچ کے بڑا کر دیں گے کورنر ہمارے فیل اپ ہو جائیں گے یہاں سے بھی تھوڑا سا بڑا کر لیں گے انٹر دبائیں گے وہ بالکل اگزیکٹ ہو جائے گی تھوڑا سا اوپر اٹھا ہوا ہے تو اس کو یہاں سے پکڑ کے ہم نیچے بھی کر سکتے ہیں یہ باقی ہے اوپر کا دیکھیں اس کو سیلیک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ علیدہ ہے یہاں سے ایرو سیلیک کرنا ہے یہ کر کے دیکھیں یہ علیدہ ہے یہ علیدہ ہو گئی یہ علیدہ ہے یہ تین لہر علیدہ علیدہ ہیں تو یہ اس طرح سے ہمارا جو ہے والوپ اس کے بعد جو ہے اس کو آپ نے مرج کرنا ہے مرج کریں گے تو پھر آپ جو اس کی کلر سکیم تھوڑی سی چینج کر سکتے ہیں ایک جیسی جو ہے اگر گراز کو تھوڑی شارپنس دینی ہے تو یہاں سے لیئر کو سیلیک کریں گراز کو اور یہاں شارپنس میں آئیں گے تو مور شارپنس تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے دیکھیں گراز تھوڑا واضح ہو گئی ہے اس کے بعد سمارٹ شارپنس پہ یہ پھر اس طرح سے سارا آ جائے گا اس پہ جو ہے آپ جیسے سیلیک کریں گے ایرو اس کو بڑھائیں گے چیزیں بڑھائیں گے تو یہ تھوڑی شارپ زیادہ ہو جائے گی اوکے کر دیں تو ہمارا تھوڑا گاز جو ہے جہاں شارپ ہو گئے اس کے بعد بھیڑ کو سیلیک کر لیتے ہیں اس کو بھی تھوڑی شارپ کر دیتے ہیں سمارٹ شارپ تو یہ دیکھیں گے کہ اس کی وضحات ہو گئی ہے جو مطلب چیزیں بلر ہوتی ہیں اس سے تھوڑی شارپ ہو جاتی ہیں بال یہ وہ تھوڑا سو زیادہ ڈارک و شارپ میں ہو گیا اوکے کر دیں گے اب ہم نے اس کو مرج کرنا ہے مرج کرنے کے بعد جو ہے اس کو تھوڑی سی انیس بیس کلر سکیم ڈارک لائٹ کرنی ہے کنٹرول شیفٹ ای پریس کریں گے آپ تو یہ دیکھیں کہ لیئر ایک ہو گئی ہے یہ مرج ہو گیا کنٹرول ایم پریس کریں تھوڑی سی ڈارک کریں لائٹ کریں جس طرح مطلب کرنا ہے اس کے بعد جو ہے نیچے کا جو گراس ہے اس کو جو ہے آپ کنٹرول بی پریس کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں سے یہ گرین تھوڑا کریں گے تو آپ کا جو گرین ہے کنٹرول بی پریس کریں گے گرین جو ہے آپ کا تیز ہو جائے گا یہ دیکھیں یہاں تک ہلکا سکلیں اس کو جس طرح آپ یہ کرر کرتے جائیں گے ریڈیش میں آ جائے گا یہ یلو میں ہیں تھوڑا سے اس کو اس طرح کر دیں گے یہ کلر سکیم پھر اس کے حساب سے ہوتی ہے مین جو ہمارا تھا 3D ڈیزائن آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کیسے ہوا ہے تو بڑا ایزی سا تھا تین جو ہے ایک ہمارے پر یہ ہونا چاہیے مطلب کہ ایک وال پیپر اور یہ اور اس میں جو ہے مختلف لیئر بنا کے تو انشاءاللہ امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی ویڈیو دیکھنے بہت بہت شکریہ